السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اکدام ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدام ٹھیک ہوں گے تو جی میری پچھلی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جس کے اندر میں نے بتائی کہ اس کی پروپٹی کا کام چل رہا ہے مینز کہ اس نے نیو پروپٹی خریدی ہے جس کے چلتے گوچو اتنے دن سے باگ دوڑ کر رہا ہے اور وہ دن رمضان کو چھوڑنے کے بہانے پھر وہ چسمی سے جو وہ ملنے گیا تھا نا تو وہی پروپٹی کے سلسلے میں ہی گیا تھا اور آج پٹارہ نے اس ویڈیو میں دکھائی کہ جو بھینسہ سام کو چھے بجے سوکے اٹھا ہے وہ بھینسہ سچ میں صبح جلدی اٹھ گیا ہے جائر سی باتیں وہ جو لیگل پیپر وغیرہ ہوتے ہیں ڈاکیمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہ دوپہر کے بعد میں بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے صبح میں ہی جانا پڑتا ہے اور دوپہر کے بعد تلق کے میرا نہیں خیال کہ لیگل کام کا جو بھی رہتا ہے جیسے ڈاکیمنٹ وغیرہ کا اپنے نام پہ کروانا آئیے سارے کچھ کا جو کام رہتا ہے یا جو بھی لیگل پروسیجر رہتا ہے وہ دوپہر کے بعد میں پھر کام نہیں ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹیم پہ ہی ہوتے ہیں ایک بجے سے پہلے پہلے تو اس کے لیے یہ اٹھی تھی اور ابایا پہن کے گئی تھی کیوں بھئی ابایا کی یاد آگئی صبح میں یہ کوئی آفیس وغیرہ میں گئی ہے پیپر وغیرہ کا کروانے کے لیے تو وہاں پہ یہ ابایا پہن کے گئی ہے اور شام کو پھر یہ بینہ ابایا کے دو بار نکلی ہے ایک بار مصطفیٰ کو انجیکشن لگوانے کے لیے ایک بار دکھاوے کے لیے ابراہیم کے لیے وکر لینے کے لیے اور صبح کے ٹیم پہ اس کو ابایا یاد آگیا کیوں 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 کی اندر گندے کپڑے پہنی ہوئی تھی اور آفیس میں جا رہی تھی اور خبر لیک نہ ہو جائے اس کے لیے پھر ہی ابایا پہنتی تو یہ صبح میں جلدی اٹھنا اور اسے پہلے بھی اس نے دو بار بولی کہ میں کئی باہر کام سے گئی ہوں اس ویڈیو میں بھی بولی ہے کہ میں کچھ کام سے گئی تھی تو کچھ کام کیا ہے نا پٹھارا ہمیں پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ تُنہیں اور ایک پروپٹی لیے جس کو نام کروانے کے لیے پیپر وغیرہ کے ڈاکیمنٹ وغیرہ کے کام کے لیے نا تو گئی ہوئی تھی صبح صبح اور پھر بعد میں وہاں سے یہ دکھا رہی ہے کہ ہم ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ڈائیلوگ کیا مار رہی ہے کہ میرے اکثر یہاں پہ آتے ہیں اچھا گونچو اکثر آتا ہے اور اپنے ویڈیو میں نہیں دکھاتا ہے کتنا جھوڑ بول رہی ہے پٹارا یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ تجھے تھوسنا تھا اس کے لیے تو گئی تھی اس کو وہاں پہ لے کے کہ مجھے کچھ کھلا میں بھینسہ میں بھوکا بھینسہ ہوں جو صرف اور صرف تھوسنے کا کام کرتا ہوں گھر کا کوئی کام نہیں آتا مجھے جا کے برطن کھول کھول کے صرف دکھاتی ہوں کہ دیکھو آلو چکن بن گیا ہے دیکھو چاول بن گئے ہے آج ہمارے گھر میں یہ بنا ہے ہے نا بناتی تو تو ہے نہیں ایک وہ رضگلے کے لیے اس نے آدھا بلوک خراب کی اینڈ میں بولتی ہے اب میرا دل نہیں ہو رہا ہے میں نہیں بنا رہی رضگلہ سارے موٹی تیرے سے کچھ ہو گا بھی نہیں تو بس ایسے ہی لوگوں کو بے وقوب بنا بنا گے حرام کے پیسے کھا اور اگلا ڈائیلوگ اس کا کیا تھا مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے آپ کا ہزبین کا ویٹ کا دھیان دو اور اس کو بولو کہ ویٹ کم کرے تو آپ جیم کب سے جوائن کرو گے پیٹارہ تیرا ویٹ تو دیکھ پہلے بھینسے اتنا بڑا تیرا مو ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر تمبو بھان کے نا میٹ اپ کر سکتی ہے تُو اور تُو اس کو بول رہی ہے کہ تیرا ویٹ زیادہ ہو گیا ہے ابھی پچھلی بار جو تُو مرد بنی تھی اور وہ خسرا بنا تھا وہ ٹیم پہ تُنہے اس کے کپڑے پہنی تھی تیرے کو پورے پورے آ رہے تھے پورے پورے کپڑے آ رہے تھے اور اس کو تیرے کپڑے پورے پورے آ رہے تھے اور تُو اس کو بول رہی ہے تیرے ہاتھ دیکھی یہ مردانہ ہاتھ تیرے اتنے مردانہ تو گھونچو کے بھی نہیں دکھتے جتنے مردانہ ہاتھ تیرے تو اس کو ویٹ کا بول رہی ہے پہلے تُو تو کم کر لے ہاں ٹرائیڈ میل لے کر آئی تھی جیت کر کے ایک ہی دن میں ٹرائیڈ میل کے پیچھے خرچہ کی تھی ساں گیا بھائی ٹرائیڈ میل کا شوق بھاگ نا اس کے اوپ پر ہر چیز میں صرف سبا کو کاپی کرنا ہے اس سبا یہ کریں گی ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا کھاتا ہے اور تیری پلیٹ کتنی ہے پہاڑ جیسی بھری ہوئی رہتی ہے اس کو بول رہی ہے وہاں سے تم نے ناشٹہ کر کے آئے ہوئیں گے پھر بھی یہاں پہ کھا رہے ہو دیکھو دو دو تین تین جگہ کھاتے ہیں پیٹارہ اگر وہ کھاتا نہ تو برابر ویڈیو بنا کے دکھاتی کہ دیکھو کتنا ٹھوس رہے وہ ٹھوس کے آیا تھا کاؤسر کے ادھر کیونکہ تیرے ادھر تو اس کو ٹھوسنے ملتا نہیں ہے تو کام چور اٹھے تو اس کو کچھ کھانے کو دے نا اب وہ کاؤسر ہے تو پرفیکٹ وائف ہے اس کے لیے وہاں جاتا ہے وہ کھا کے آتا ہے کیونکہ تیرے ادھر کچھ نہیں نصیب ہونے والا اس کو اس کے لیے اور تو نے سارا کچھ ناشٹہ کھائی اور اس کا نام ڈال رہی ہے کہ اس نے سارا کھا لیا دور پٹے مو تیرے گونچو کو کھانے کا رہتا ہے اور اس کو بھی کھانے کا رہتا ہے دو پلیٹ میں آتا ہے گونچو کے طرف پلیٹ رہتی ہے چھولے اگر ایک پلیٹ میں رہیں گے لیکن پراتھے دو جگہ رہتے ہیں پراتھے ایک ہی جگہ پہ تھے گونچو نے کیا کھایا پیا گونچو نے صرف اور صرف چائے پیا ہے جو اس کے پاس میں پڑی تھی باکی چھولے پراتھا چائے سب اس نے ٹوسی ہے اور کتنا ساب جھوڑ بولتی ہے کہ گونچو نے کھایا ہے کتنی بے شرم عورت ہے کتنا کھلے میں جھوڑ بولتی ہے اس کو کھدا کا بھی خوف نہیں ہے کہ میں اتنا جھوڑ بولوں گی اوپر والا تو دیکھ رہا ہے لیکن نئی بھائی اس کے اوپر والے کا بھی خوف نہیں ہے ویسے پٹارہ پچھلے دنوں میں تُنہیں قرآن شریف دکھائی تھی تو مائنے میں پڑھنے والی تھی پانچ ٹیم کی نماز چالو تھی کیا ہو گیا کہاں چلے گیا وہ سب ختم ہو گیا ڈراما پروپٹی وغیرہ کھرید رہی تھی تو اللہ اللہ کر رہی تھی ہے نا ہو گئے پروپٹی کا کام ہو گئے پیپر تیرے نام پہ اب اللہ کی یاد نہیں آئیں گی تجھے اے بے شرم اور دیکھو اس کی بیٹی چھوٹی علی شام کو چھ بجے کے بعد میں وہ بھی سوکے اٹھتی ہے اس کی ہوم اسکولنگ بھی بند ہے اس کا سب کچھ بند ہے بلکل وہ لڑکی کی پڑھائی نہیں کرواری ہے پہلے اس کو ٹیوشن تو بھی 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 دیتی تھی لیکن اب تو ٹیوشن بھی نہیں جا رہی ہے کیا بولی تھی اس نے ٹیچر نے بولی ہے کہ اس کو ہوم اسکولنگ کرواؤ اب وہ ٹیچر کو فکر نہیں ہے کہ اس کی تو ہوم اسکولنگ بھی بند ہو گئی ہے اور لوگ اس کو کس چیز کی سیمپتی دے رہے اور اے جاج بے شرم تیرے کو بولنے نہیں ہو رہا ہے کہ میری بیٹی کو پڑھائی لکھائی میں ڈال ہاں وہ دن بھر سوتے رہتی ہے یہ پہلے گئی پیپر نام پہ کروانے پھر یہ مصطفہ کو انجیکشن لگوانے کے لئے لے کے گئی پھر تیبہ کو ٹیوشن سے اٹھائی رات کو جب یہ گھر پہ واپس آئی ہے تب اس کی بیٹی گارڈن میں سے آتی ہوئی نجر آئی اور جب بھی گھر پہ آ رہی ہے تو اس سے پوچھ رہی علیمہ سے روئی تھی روئی تھی ارے بھائی تے کو کیا فکر ہے ہاں تُو چھوڑ چھوڑ کے ملیشیا میں تھائیلینڈ میں بچوں کو جاتی رہی ہے تو تُو گھر میں کیا فکر کر کے دکھا رہی ہے اور اٹھائیں گی میری دل کی سہجادی میرا دل میرا کلیجہ ارے رہنے دے پٹھارا تیرے کو کتنی فکر ہے نا ہمیں سب پتہ ہے ہمیں کو تو ایسا اب لگتا ہے کہ یہ نا کچھ نا کچھ اس کو پلا بلا کے نا سلا کے رکھتی ہے تاکہ وہ اس کو پریسان نہ کرے پتہ نہیں کون سا نشہ کرواری ہے اس سے کون سی نشے کی چیز دیتی ہے کہ وہ لڑکی پورا دین سوتے رہتی ہے ملیشیا میں بھی وہ سو سو کر رہی تھی تھائیلینڈ میں بھی سو سو کر رہی تھی پتہ نہیں کون سا کیا چیز دے رہی ہے اس کو جو کہ وہ لڑکی سوتے ہی رہتی ہے اور دکھاوے کے لیے بعد میں گودھ میں اٹھائیں گی لاد کر کے دکھائیں گی جیتے ہمیں تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ تُو کتنا بچوں سے جان چھوڑو آتی ہے شرم کر لے پٹارا یہ لاد واد کر کے نہ مد دکھایا کر یہ شوبہ نہیں دیتا تیرے اوپر وہ تیبہ کو دیکھو ٹیسن سے لے کے آئی ہے اس کے بال دیکھو ایسا لگ رہا ہے بینہ مہ باپ کی بچی ہے نہ اس کے بال بنے ہوئے نہ وہ تیار ہے نہ اس کے نہلانہ دھولانہ بس اپنی عیاشیوں میں یہ عورت لگی رہتی ہے جیسے کہ یہ ایک بار لائیو میں آئی تھی اور بوری تھی کہ گھر گرستی والی عورتیں سوچ سمجھ کے چلتی ہے یہ گھر گرستی والی ہے باہر سے واپس آئی ڈیریک سیڑی پکڑ کے اوپر جب نیچے اتری تو بتا رہی ہے کہ باہر کپڑے دھول رہے ہیں یہاں پہ علو اور سالن بن رہا ہے علو چکن کا یہاں علیمہ برتن دھو رہی ہے اور پھر فرید دکھائی کہ یہاں فرید چل رہی ہے اور نکل کے پھر چلی گئی مطلب اس کے کوئی کام کی فکر ہے کوئی کام کون کر رہا ہے یہ عورت کو بلکل بھی فکر نہیں ہے بلکل یہ عورت کوئی کام نہیں کرتی ہے گھر کا اور بولتی ہے میں گھر گرتی والی ہوں شرم کر لے پٹارا اور بول رہی ہے اتنا جھوٹ جھوٹ کسی نے میرے کو ویڈیو بھیجا دیکھو مصطفیٰ نے فرس بلاک بنایا تھا کتنا چھوٹا ہے بار بار اس کو بول رہی ہے تم کیوں اتنی جلدی بڑے ہو رہے ہو تم کیوں بڑے ہو رہے ہو نہیں نہیں پٹارا تیرے حساب سے تو کوئی نہیں بڑا ہو رہا ہے وہ بھی ابھی طلب ککلا کھاکا ہی ہے تم بھی ککلی کھاکی ہے سب کے سب کی عمر ہے تم لوگ پرہ خاندان کی عمر ہے کوئی بڑا نہیں ہو رہا ہے مطلب کہ بچے بڑے ہوئیں گے تو یہ بوڑی کہل آئیں گی اس کے لئے بار بار کہ تم لوگ کیوں بڑے ہو رہے ہو جلدی بڑے مات ہو رہے شرم کر لے بیٹے کے لئے بول رہی ہے بول کے اور یہ بار بار کیا جتاتی ہے بڑا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی نہیں ہے دال کے رکھی ہے کیا تھوڑی تھی ہے نا سوچ سمجھ کے بات کیا کر شرم کیا کر اور کوئی انجیکشن وغیرہ لگانے کے لئے نہیں لے کے گئی تھی یہ مصطفیٰ کو اگر کہ انجیکشن وغیرہ لگانے لے جاتی نا تو یہ دکھاوا جرور کرتی کہ دیکھو میں کتنی اچھی ماں ہوں یہ کوئی انجیکشن وغیرہ نہیں لگانے لے کے گئی تھی یہ اس کو کچھ نہ کچھ دلانے لے کے گئی تھی جو کہ وہ بہت دن تھے اس کے پیچھے پڑھا ہے میں کوئی دلاؤ دلاؤ اب کیا چیزیں اس نے ویڈیو میں نہیں بتائی ہے وہ دلانے کے لئے لے کے گئی تھی نہ کہ یہ انجیکشن لگانے کے لئے لے کے گئی تھی جتنا یہ چاٹ رہی تھی اس کو اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کو پٹانے کی کوسس کر رہی ہے کہ وہ کچھ سستا والا لے لے تو انجیکشن لگانے تو یہ لے کے نہیں گئی تھی باقی یہ بھی اس نے جھوڑ بولی کہ کسی نے ویڈیو بھیجا نہیں اس نے جان بوچھ کے گونچو کا فرس ولاغ نکالی اور دکھا کے اس کو پٹانے کی کوسس کر رہی تھی اتنی یہ مکار عورت ہے اگر کہ کسی نے ویڈیو بھیجا بولی تُنے تو پھر تُو ولاغ میں کیوں چلی گئی ویڈیو دکھاتی نا کس نے تجھے بھیجا اور اس کو کون بھیجا وہ نہیں بھی دکھاتی تو ویڈیو دکھاتی جھوٹی کہیں کی بيچاری اتنا ڈھار گئی تھی اتنا ڈھار گئی تھی سب کمنٹ کر رہے تھے نا اس کو انجیکشن لگا کے لاؤ تو میں بھی بہت ڈھار گئی تھی ابر نے بولا نہیں نہیں ک pestی炊 تو میں نے جا کے انجیکشن لگا کے آئی چل جھوٹی انجیکشن لگا کے آئی تُو تو ہزبینڈ گئے ہے میں تو گاڑی میں بیٹھی ہوں میرے کو صریف ہے نا کھانے ٹھوسنے اور عیاشی کرنے کے لیے نا گاڑی میں سے اترنے مجھے آتا ہے ورنہ میں گاڑی میں نا پردے کی بو بو بن کے بیٹھی ہوں تو وہ جاتا ہے اور سامان لے کے آتا ہے یا نا پیٹارا گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور گونچو گیا تھا اندر سپر مارکٹ کے اندر اور وہ جا کے خسک دودھ اور یہ وہ سب لے کر آیا اور پھر یہ گھر پہ جا کے بنانے والی تھی جو کہ کچھ نہیں بنائی بنائی کیا ٹھینگا سیرف ورثیب کانٹینڈ کے لیے اتنی لمبی لمبی کلیپیں بناتی ہے لوگوں کو بیوکوب بنانے کے لیے بتاؤ ایک کام کی اس نے پورے بلوگ میں ایک کام کرتے ہوئے یہ عورت نظر آئیے کس چیز کا بلوگ بناتی ہے یہ کیوں دیکھتے ہیں لوگ میرے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے بھائی بائی کورٹ کرو اس کو اینڈ میں بولی کیا اتنے میں تین تین بار باہر گئی نہ میں تھک گئی اب میں کچھ نہیں بناوں گی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی تھک گئی گاڑی میں سے اترنے کے لیے بھی عورت کو موت آتی ہے صرف گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی سوچو کتنی کام چور عورت ہیں اور کیا بول رہی تھی اینڈ میں اب میں کوئی ریتے داروں کو کام پہ نہیں رکھوں گی میں سب کی برائیاں نہیں کر رہی ہوں لیکن ہاں بس اب میں کوئی رستہ داروں کو نہیں رکھوں گی وہ جو آتے ہیں نا دو تین گھنٹے میں کام کر کے چلے جاتے ہیں ان سے میں اوپر کے سب کام کرواؤں گی اور کھانا وغیرہ میں بناوں گی میں بولی لو بھائی گئی بہت پانی میں اب تو اس کے بچے بھی بھوکے مریں گے گونچو گو تو چلو کاثر کھلا دیتی ہے لیکن اب بچے ہیں جو اتنے دبلے پتلے ہیں یہ بھینسہ پھیلتے جا رہا ہے لیکن اب بچے اس کے بھوکے مریں گے اب ان کو کھانا نہیں نصیب ہوگا پتارہ تری اوقات کیا ہے پتہ ہے اگر تیرے بچوں کھانا کھلانا ہے نا تو تجھے رستہ داروں کو رکھنا ہی پڑے گا رستہ دار نہیں تو کسی نہ کسی کو تجھے کو رکھنا پڑے گا دن رات کے لیے اور میرے خیال سے تو یہ جھاڑوالی چھوڑائل کے لیے نا یہ سارے کچھ ہے نا راتے ساپ کر رہی ہے کہ جھاڑوالی چھوڑائل کو یہیں کہیں گھر لے کے دیں گی اور پھر بعد میں وہ آ کے کھانا وانا کھلا کے بنا کے سارا کچھ کر کے وہ چلی جایا کریں گی پھر یہ توکے اٹھیں گی اور پھر یہ بتائیں گی کہ وہ آتی ہے کھانا بھی ایک بنا کے جاتی ہے بتائیں گی نہیں کہ میری بھاوی کو میں نے پروپ پر نوکرانی بنا کے رکھی ہوں تو پٹارہ جیسے کوسر اور اس کے بیٹے کے نام کے بینا تیرا چینل نہیں چلتا نا ویسے نوکروں کے بینا تیرا گھر نہیں چل سکتا تو ایک لنگڑی لولی بیساکی کے ساتھ میں چلنے والی ایک عورت ہے جو کہ بینا وستداروں کے بینا کسی کے سہارے کے بینا کوسر کے بینا ابراہیم کے نہ تو چل سکتی ہے نہ ہی تیرا چینل سے چل سکتا ہے سمجھ آئی بڑی ناک لگا رہی تھی تو تو وہ ٹیڈی بیر پٹک پٹک کے دکھا رہی تھی کہ کوسر تو بہت بری ہے ہے نا اور اب تیرے کو کوسر اچھی لگنے لگی وہ اکر لاکھے دلا کے دکھا رہی ہے اب وہ اکر نصیب ہوا ہے وہ بچے کو اتنے مہینوں کے بعد کھلونا ابھی تلک کے اس کے پاس میں نہیں ہے یہ ملیشیا تھے ایک کھلونا لے کے آئی تھی بس وہی ایک کھلونے تھے وہ بچہ کھیلتا ہے اور کیا بول رہی ہے میرا بیٹا ہے محمد کی جان ہے اتنا پیار آرہا تھا جب وہ بچہ بیمار تھا تب تیرے کو پیار نہیں آیا گرمی میں وہ بچہ وہاں پہ جھلتا ہے تب تجھے خیال نہیں آتا کہ میں اسی لگوا دوں کیا بول رہی تھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ اس کا حق اس کو ملتا ہے میرا حق میں کو ملتا ہے کیا حق ملتا ہے اس کو کیا ہے اس کے گھر میں سکھ سویدہ کی چیزیں کیا ہے ٹیم پاس کی چیزیں کہاں ہے اس کے حضبینڈ کا ٹیم اس کے پاس میں دن میں پورا دن روز تیرے پاس رہتا ہے ایک دن آٹھ رات کو تو وہاں جانے دیتی ہے اس میں بھی تو اپنے بچوں کے روتی صورتیں دکھاتی ہے کہ دیکھو وہاں پہ جا رہا ہے نا تو میرے منوس بچے رو رہے ہیں وہ تو دکھاتی بھی نہیں ہے نا وہ تیرا نام لیتی ہے نا وہ کچھ بولتی ہے پھر بھی تو ڈیلی کاؤسر 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 یہ ہے تری عقاد کاؤسر کے نام کے بنا نا تیرا چینل نہیں چل سکتا ہے تیرے کو پتہ ہے کاؤسر کو دکھاؤں گی ابراہیم کو دکھاؤں گی تو لوگ دیکھنے آئیں گے کتنا کل تُنہیں جھوٹا تھامنیل لگائی میرے اتتے داروں کو اب گھر میں نہیں رکھوں گی ویڈیو کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا یہ ہے تری عقاد ایسے جھوٹے تھامنیل ٹائٹل لگا لگا کے تُو بھیوز لے سکتی ہے بکھارن حرام کا پیسہ کمارے ہیں تم لوگ حرام کھلا رہے ہو بچوں کو حرامی بنیں گے دیکھ لینا بولتی ہے کہ کاؤسر خراب ہے کاؤسر خراب ہوتی تو اپنا بچہ بھیجتی وہ ہاں اس طرح کی گھسے والی ہوتی تو وہ اپنا بچہ دیتی اس کو کانٹینٹ بنانے کے لیے اس کا مو نہ پھوڑ کے رکھ دیتی لیکن دیکھ لو وہ کتنی اچھی ہے وہ بچے چھوڑ دیتی ہے وکر لے کر آئی اور اس کے بعد میں کیا بول رہی ہم یہی پہ رکھ لے وکر ابراہیم یہاں آئیں گا نا وہ لے کے پہر میں باننے والا تو وہ بھی بولا کرنا کہ کاؤسر کے ادھر رکھ کے آ جائے کیونکہ وہیں تو کھیلنے جاتی ہے وہ تیرے گھر پہ تو نہیں کھیلتی ہے وہ وہیں کھیلتی ہے نا جا کے تو اس کو بھی بول کے وہیں رکھ کے آیا کر ہر چیز میں اس کی جانٹ کے لیے رہتی ہے ہر چیز میں اتنا سی دل دکھاتی ہے بکارن اس ویڈیو میں تو اتنے ابراہیم کا پورا پورا صدقہ کھائی ہے ٹائٹل تھمنے لگا کے کہ چھوٹے بیٹے کو گیفٹ دی اس کے نام سے کتنے پیسے آتے اس کو کتنے بیوز آتے کتنے ڈالر بنتے وہ نہیں آ کے بتاتی ہے کہ ابراہیم نے میرے کو کتنا گیفٹ دیا میں نے اس کے نام کا کتنا صدقہ کھائی وہ نہیں بتاتی ہے ایک سڑیلہ تا وکر لے کے دے دی جو کہ ابھی طلب کے اس کے بچوں نے کتنا کھڑی چکے سائلنٹ سے ملیشیا سے یہاں سے دس بار کھلو نے دلا چکی ہے اور وہ بچے کو کچھ بھی نصیب نہیں ہے ایک وکر دلائی اس میں بھی پورا ٹائٹل تھمنیل چھاپ دی کہ میں نے چھوٹے بیٹے کو وکر دی ہوں واں پٹارہ یہ تری اوقات ہے اور جب گاڑی میں بیٹھ کے وکر لنے جا رہی تھی گاڑی میں بیٹھ کے بول رہی ہے میں اس کی ممہ ہوں تو وہ اتنی بتتمیز ہے اس کی چھوٹی والی ہے بول رہی ہے کاثر پھر کون ہے اس کی ارے تھوڑی تھی تمیز سکھا اس کو بے ڈنگی کو جو بڑی ہو کے پٹارہ بننے والی ہے دوسری اس میں تمیز دال بچوں کو تمیز سے نام لینا تو بڑوں کا سکھا ہی نہیں ہے آئی بڑی تو امہ بننے والی اللہ نہ کرے بھائی تو وہ بچے کی امہ بنے ورنہ وہ بھی تیری بیٹیوں کی طرح ہوگا اور تیرے بیٹے کی طرح بتتمیز بنے گا شکر ہے کہ کاثر ہے اس کی ماں جو اس میں تمیز بھی ڈالیں گی تہذیب بھی ڈالیں گی پڑھائیں گی لکھائیں گی اچھا انسان بنائیں گی تو تو بھد سونے سے اور عیاشیاں کرنے سے مردوں کے نیچے جانے سے ہی تک فرصت نہیں ہے بچوں میں تمیز نام کی چیز نہیں ہے اور بول رہی ہے میرے پاس میں لائے کرو نا ہمیں پہچانتا نہیں ہے ہمیں بھی پہچانیں گا ہمارے پاس لائے کرو اچھا پٹارہ تیری اوقات ہے وہ تیرے پاس آئے تو پہلے سو کے تو اٹھ لیا کر جب یہ وہاں سے پیپر وغیرہ جو بھی سائن کرنے گئی تھی وہاں سے یہ واپس آ کے یہ سو گئی تھی پھر ریٹن یہ جب کیمرہ موپے ڈالی ہے اس کا مو دیکھنا سو کے اٹھی ہوئی ہے یہ عورت کو سونے سے پرصت نہیں ہے بول رہی ہے ابراہیم کو یہاں پہ لائے کرو تاکہ وہ بچہ بھی گندہ سندہ بھوکا پیاسا پڑا رہے اور جب گاڑی میں اس کو وکر دلانے کے لئے لے کے جا رہی تھی تو بول رہی ہے پہلی بار یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے نا پہلی بار کچھ لینے ہمارے ساتھ جا رہا ہے نا ارے پٹارا شرم کا شرم اتنا بڑا ہو گیا ہے وہ بچہ ابھی تلک کے اس کو تم لوگوں نے کچھ نہیں دلائے کوثر کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے اور بتا رہی ہے اسے ہمارے ساتھ پہلی بار جیسے کوثر کے ساتھ تو بڑا وہ شاپنگ کرنے کے لئے جاتا ہے اجازت دیئے تُنہے اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کو کہ وہ کچھ خرید بھی لے تیرے بچے اتنا بربادی کرتے ہیں اتنی چیزوں کو برباد کرتے ہیں اور آکے یہ جتا رہی ہے کہ پہلی بار ہمارے ساتھ جا رہا ہے لانت ہے تیرے اوپر منوس عورت گاڑی میں سے اترتے ہی وہ بچے کی نیند اتنے خراب کر دی اور اس کو اٹھا دی اور یہ سارا کچھ اتنے کیوں کی یہ پتہ ہے وہ کر دی لانا اور وہ ہیلی ہے نا جو آیت ہیلی اس کو گونچنی اٹھا کے رکھا ہے اور خود جان بوچ کے اس کو اٹھا کے رکھی ہے یہ کیوں کر رہی ہے سارا کچھ کوثر کو منانے کے لیے کوثر کے تلوے چاٹ رہی ہے کہ وہ کئیسے بھی کر کے نہ آ جائے اور اس کے گھر میں آئے اور پھر یہ اس کے بوتے پہ نا ویڈیو بنائے کیمرہ ڈال ڈال کے تاکہ اس کو ویوز آئے بکارن کو کٹورا لے کے روز کاثر کے سامنے بیٹھے رہتی ہے کہ مجھے ویوز دلا دے مجھے ویوز دلا دے یہ تری عوقات ہے پٹارا تیرے کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تُو سچ میں بچے کو پیار کرتی ہے نہ پٹارا نہ اس کی ماں کے تلوے چاٹ رہی ہے تاکہ وہ تیری ویڈیو میں آئے اور پھر تیکھو ویوز آئے اور دیکھو کہ اتنا سی بچہ گونچو اکیلے لے کے آ سکتا ہے اکیلے لے کے جا سکتا ہے کئی پہ بھی سپیٹ بریکر آئیں گا گاڑی اچھ لیں گی بچہ گریں گا ہی گریں گا یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی جب پہلے بھی دو بار بچہ آیا ہے تب بھی بولی تھی اور اس کے گھر پہ پتنی پاٹی تھی کس تا تب بھی میں نے بتائی تھی اور جب بھی چودہ اگشت یہ منا رہی تھی تب بھی میں نے بتائی تھی کہ کسر اس کے گھر پہ آئی ہے کسر اس کے گھر پہ آئی ہے اس نے دکھائی نہیں ہے اور وہی چودہ اگشت کو ہی ان کا کچھ نہ کچھ من مٹاو مو جوڑی جو بھی ہوئی اس کے وجہ سے اس نے دوسرے دن ویڈیو بنا کے کسر کو گندہ کی تھی اور اس کے بعد میں پھر سے جو بھی اس کے گھر میں تھا وہ ٹیم پہ بھی کسر کو اس نے بلائی تھی اور کسر آئی ہے اور وہ باتیں دیکھو میری سچی ثابت ہو گئی اس کی یہ والی ویڈیو میں ساپ پیچھے کسر کا کپڑا نجر آ رہا ہے کسر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور تھوڑی دور پہ جا کے اس نے گاڑی رکایا ہوگا کسر آ کے آگے بیٹھ گئی ہوگی یا بچے کو اس نے پیچھے دے دیا ہوگا اور میں بولتی ہوں ہمیشہ کہ کسر اپنے بچے کو اکیلے بھیجیں گی ہی نہیں اور اس نے یہ بھی دکھائی تھی ویڈیو میں کہ بچہ رو رہا تھا پھر اس نے فیڈر وغیرہ کچھ نہیں پیلائی کچھ نہیں اور بچہ بعد میں چھوپ ہو گیا تو کیسے چھوپ ہو گیا کیونکہ کسر تھی وہاں پہ وہ دھیان رکھ رہی تھی جب بچہ رو رہا تھا اور یہ لوگ گئے تھے نا گاڑی میں وکر لینے کے لیے تب بھی کسر گاڑی میں ہی تھی ہوگی ڈککی میں بٹھا دیئے ہوں گے تاکہ نجر نہ آئے اور اسی طرح سے نہیں اپنے ویورس کو بیوکوب بناتی ہے اور جب بھی بچے کو یہ لے کر آتا ہے نا کسر ساتھ میں ہوتی ہی ہوتی ہے آپ لوگ میرا جا کے پیچھے جو اس نے بچے کو پہلے بلائی تھی نا وہ والا ویڈیو بھی جا کے دیکھ لو میں نے اس میں بھی بولی ہوں کہ کسر اس کے ساتھ میں ہی تھی اور یہ جو کسر نجر آ رہی ہے اور کتنی مکار عورت ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے کہ بچہ کے لے آیا ہے ابھی وہ کسر کو کیمرے میں لانی رہی ہے لیکن پوڑے ہی دن میں کسر بھی کیمرے میں آ جائیں گی اور گھٹیا عورت یہ جو تو اب آئے کا کھیل کرتی ہے نا کبھی پہن لیتی ہے سال میں ایک بار ایسے ننگی گھومتے رہتی ہے بینا سر پہ ڈپٹا لیے کبھی سر پہ ڈپٹا تیری اوقات میں رہے سمجھ میں آئی کیا بہت کر لیے تُو نے اور تیرے کو اوپر والے کی پڑیں گی نا انشاءاللہ دیکھنا تُو مو دکھانے لائک نہیں رہیں گی میں تو بولتی ہوں اوپر والا اس کو ایسی لاتھی دینا ایسی لاتھی دینا کہ یہ شرم کے مارے کیمرے میں آنا چھوڑ دے اور انشاءاللہ ہوگا وہ دیکھنا یہ خود ہے نا شرم کے مارے ابایا پہنیں گی یہ مو دکھائیں گی نہیں یا مو چھپائیں گی انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ایسا ہوگا ابایا کا مجاک بناتی ہے من میں آئیں گا تو پہنیں گی سال میں ایک بار نہیں تو نہیں پہنیں گی یہاں گھٹیا عورت اللہ تیرے کو وہ چھڑی دیں گا نا کہ تُو مجبور ہو جائیں گی ابایا پہننے کے لیے تیرے کو اپنا تھوگڑا دکھانے شرم آئیں گی اور انشاءاللہ تیری وہ حالت ہوگی دیکھنا تُو یہاں تلک کے نا تیری پوٹی تیرا پیسی سب بستر میں نکلیں گا اتنی مجبور ہو جائیں گی تُو کہ شرم آئیں گی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بہت شوق ہے نا تیرے کو اپنے جسم کی نمائش کرنے کا تو دیکھنا انشاءاللہ تیرا کیا حالت ہوگی اور ہوگی جرور ہوگی گھٹیا عورت ایسے انسان پتہ نہیں ایسے جاہل بوار جانور لوگ کیوں جندہ رہتے ایسے لوگوں کو تنہ مر جانا تھی جو اپنے اسلام کو اپنے دیش کو گندہ کر رہے ہوتے جو ابائز ایسی چیچ کو گندہ کر رہے ہوتے اپنی کنونینس کے حساب سے یوز کرتے ایسے انسان کو تو اللہ ایسی سجا دینا کہ دوسرے دیکھ کے ہے نا ٹھیکے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا یہ کام ورنہ اوپر والا ایسی سجا دیں گا اور ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگا دیکھنا چلا اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ انڈ کرتے ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس